دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں میرا نام ونے کمار ہے میں ایک انشورنس کمپنی میں کام کرتا ہوں میری کمپنی مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ گراہک سے ملنے کے لیے بھیجتی رہتی ہے اس لیے اپنا گھر ایک ٹھکانے پر میں نہیں رکھ سکتا تھا پچھلے سال میری کمپنی نے مجھے نیپال بھیجا اور وہی پر میرے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی مجھے نیپال کے چھوٹے سے پہاڑی علاقے میں ایک مہینے کے لیے جانا تھا اس لیے میں اپنی پتنی قویتہ کو بھی ساتھ لے گیا ہم دونوں نیپال کے لیے نکل پڑے ویسے بھی دھن کا موسم تھا اور نیپال میں تو بہت دیس پرف پڑ رہی تھی وہاں اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے ہمیں کافی مشکل اٹھانی پڑی کیونکہ گھر چھوٹے سے گاؤں میں ایک پہاڑی علاقے میں تھا جس کی وجہ سے ہم بہت تھک چکے تھے رات کے قریب ساڑھے بارہ بج رہے تھے جہاں ہم رہتے تھے وہاں کے آس پاس کے گھر ایک دوسرے سے کافی دور تھے تیز ہوا اور دھنڈ کے قارن ہم اپنی رضائی میں دبک کر آرام کر رہے تھے کہ اچانک ہمیں لگا کہ کسی نے ہمارے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے ہمیں لگا کہ کیا پتہ تیز ہوا چلنے سے ایسا ہو رہا ہے اس لیے ہم نے اسے اندیکھا کر دیا اگلے دن میں کام کے لیے نکل پڑا اور قویتہ گھر پر اکیلی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر بیٹھے سمیں کیسے بتائے اس نے سوچا کہ چلو کیوں نہ باہر جا کر کچھ دیکھ لیا جائے باہر ٹھنڈ تو تھی پر ہوا نہیں چل رہی تھی اس لیے اس نے اپنا سویٹر پہنا اور باہر نکلنے کو تیار ہو گئی جیسے ہی اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے پاس پنے ایک کھمبے کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ اسے چوری چھپے گھور رہا تھا قویتہ نے اسے بہت بلایا اور وہ نہیں آیا اور وہاں سے بھاگ نکلا اگلے دن دوبارہ کچھ ایسا ہی ہوا وہ لڑکا قویتہ کو پھر سے گھور رہا تھا لیکن اس بار قویتہ نے اس بچے کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو لیکن وہ بچہ کچھ نہیں بولا قویتہ نے اسے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا لیکن تب بھی وہ کچھ نہیں بولا آخر کار اس کا نام پوچھنے پر اس نے دھیمی سی آواز میں اپنا نام سوریہ بتایا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا قویتہ کو اس کا برطاب کچھ سمجھ نہیں آیا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا وہ بچہ روز اسے کھمبے کے پیچھے سے گھورتا رہتا تھا روی وار کی رات تھی ہم دونوں گھر میں انگیٹھی کے سامنے آگ سیکھ رہے تھے کیونکہ باہر کی ٹھنٹ اتنی زیادہ تھی کہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جائے تو اس کی جان تک جا سکتی تھی تب ہی اچانک کسی نے زور سے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہمیں دوبارہ لگا کہ شاید ہوا کے قارن ایسا ہو رہا ہو تب ہی پھر سے کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس پار کھٹ کھٹانے کی آواز ایک دم صاف آ رہی تھی یہ آواز سن کر ہم کافی ڈر گئے کیونکہ اتنی رات کو وہ بھی جان لیوہ ٹھنٹ میں آخر کون ہو سکتا ہے ہم صرف ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے تھے اچانک دروازے کے باہر سے دھیرے دھیرے رونے کی آواز آنے لگی مرزور سے بولا کون ہے باہر کچھ دیر تک کوئی آواز نہیں آئی پر بعد میں ایک دھیمی سی آواز آئی صاحب دروازہ کھولو نا پلیس دروازہ کھولو مجھے بہت ٹھنٹ لگ رہی ہے یہ آواز کسی چھوٹے بچے کی تھی کویتہ کو یہ آواز جانی پہچانی لگی اس نے کہا کہ یہ وہی بچے کی آواز لگتی ہے جو روز گھر کے باہر کھڑا مجھے گھورتا رہتا ہے اس نے کہا کہ ہمیں اسے اندر لانا چاہیے کویتہ دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ تب ہی ہمارے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی وہ فون پڑوس میں رہنے والی ایک عورت کا تھا جس سے کچھ دن پہلے کویتہ ملی تھی وہ عورت بولی ہیلو دیکھئے میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ اگر آدھی رات کو آپ کے گھر کے باہر کوئی بھی دروازہ کھٹ کھٹ آئے تو بالکل مت کھولیے گا کویتہ بولی ابھی میرے گھر کے باہر ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے وہ دروازہ کھولنے کو کہہ رہا ہے لیکن اس عورت نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ وہ بچہ نہیں بلکہ ایک آتما ہے یہاں جب بھی دیز آندھی اور تھنڈ پڑتی ہے تو وہ سب کے گھر آ کر دروازہ کھولنے کو کہتا ہے وہ تھنڈ کا بہانہ لگاتا ہے اور دروازہ کھلوانے کی کوشش کرتا ہے اگر کوئی گلتی سے دروازہ کھول دے تو اگلے دن اس کی لاش برف میں دبی ہوئی ملتی ہے یہ سنتے ہی ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی ہمیں تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ باہر جو دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے وہ دراصل بچہ نہیں بلکہ ایک آتما ہے ہم نے دروازہ بلکل نہیں کھولا اور اگلے ہی دن ہم اس پڑوسی کے گھر گئے اور پورے ماملے کے بارے میں پوچھا ویعورت بولی اس گھاو میں ایک پریوار رہتا تھا لیکن ایک دن پہاڑ ٹوٹنے کے قارن اس پریوار کی موت ہو گئی بس ان کا ایک بچہ بچ گیا وہ دوسروں کے گھر جا کر کھانا مانگتا رہا ایک دن بہت تیزی سے برف کی آندھی چل رہی تھی وہ بچہ دوسروں کے گھر کے باہر دروازہ کھٹ کھٹا کر گھر کے اندر آنے کیلئے کہہ رہا تھا پر کسی نے بھی اس کی پکار نہیں سنی دھنڈ کے قارن سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے اگلے دن اس بچے کی لاش برف میں اکڑی ہوئی ملی آج بھی جب بھی برف کی آندھی آتی ہے تو اس کی آتما سب کے گھر کے باہر آتی ہے اور دروازہ کھولنے کیلئے کہتی ہے یہ سن کر ہم دونوں حیران رہ گئے کام کے چکر میں مجھے وہاں ایک مہینے تک رہنا ہی پڑا اور تب تک یہ حادثہ ہمارے ساتھ تین چار بار ہوتا رہا لیکن اچانک وہ بچہ ہمیں دکھنا بند ہو گیا اور اس کے بعد یہ گھٹنا ہمارے ساتھ کبھی نہیں گھٹی خیر کام ختم ہوتے ہی ہم دونوں ترنت وہاں سے چلے گئے لیکن آج بھی ہمارے دماغ میں یہ رہ سے بنا ہوا ہے کہ وہ بچہ آخر گیا تو گیا کہا دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے